اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورم شداد آج کی اس ویڈیو میں ہم WHM کو کنفیگر کریں گے اپنے WHM CS کے ساتھ جو ہمارا ہوسٹنگ ریسیلر ہے تو اگر آپ کے پاس ہوسٹنگ ریسیلر نہیں ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ای ہوسٹ وی کے پہ جائیں ہوسٹنگ اور یہاں پہ ریسیلر ہوسٹنگ پہ کلک کریں اکارڈنگ ٹو آپ کے کسٹمر آپ یہاں سے اپنا ہوسٹنگ پلان چھوز کر سکتے ہیں جو ریسیلر پلان آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کو بائے کریں بائے کرنے کے بعد ای ہوسٹ وی کے پہ اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کریں سروسیز میں آ جائیں یہ میرا ریسیلر اکاؤنٹ ہے لاؤگن ٹو ڈیو ایچ ایم ڈیو ایچ ایم لاؤگن ہونے کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کے نیم سرور سیٹ اپ کریں گے جو کہ ہوگا این ایس ون آپ کا ڈومین نیم ڈاٹ کام دین آپ یہاں پہ فائنڈ کریں اے پی آئی مینج اے پی آئی ان ٹوکن جنریٹ کرنا ہے ہم نے ٹوکن لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈبلی ایچ ایم سی ایس میں ڈبلی ایچ ایم سی ایس میں آنے کے بعد سیٹنگ سیسٹم سیٹنگز یہاں پہ آپ فائنڈ کریں گے سرورس سرور ایڈ کرنے سے پہلے ہمیں ایک گروپ بنائیں گے سی پینل سیو سیو دن ایڈ کریں گے ایک نیو سرور سرور کا آئی پی آڈریس اور ہوسٹ نیم واپس چلتے ہیں لاغن ٹو سی پینل کریں اس آئی پی کو کوپی کر لیں یہاں پہ پیسٹ کر لیں یوزر نیم یہ ہمارا یوزر نیم ہے پاسورڈ ہم انٹر نہیں کریں گے ای پی ای ٹوکن لگائیں گے ای پی ای ٹوکن کے لیے ہم ڈبلی ایچ ایم میں آئیں گے جنریٹ ٹوکن یہاں پہ ٹوکن کا نیم لکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوکن ایکسپائر ہو جائے ایک لیمٹی ٹائم کے بعد تو آپ یہاں پہ اس کی ایکسپائریشن ڈیلڈ سیٹ کر دیں اثروائز اس کو لیو کر دیں دن اس کو سیف کر دیں یہ ہمارا ٹوکن ہے اس کو کوپی کر لیں اور یس آئی سیف مائی ٹوکن واپس آ جائے یہاں پہ اس ٹوکن کو پیسٹ کریں ٹیسٹ کنیکشن کریں کنیکشن ہمارا سکسیسفل ہو گیا ہے کچھ چیزیں اس نے آٹومیٹک کاپی کر لیں نیم کو آپ چینج کر سکتے ہیں میں اپنی کاملی کا نام لکھوں گا یہاں پہ میں اپنا ڈومین نیم لکھوں گا یہاں لکھوں گا سرور11.ehost.pk اور یہ والا IP میں یہاں پہ لگا دوں گا ns1.ehost.pk اور میں اس کو سیف کر دوں گا ایک چیز اور اس کو دوبارہ ایڈٹ کریں یہاں پہ آپ نے status url ڈالنا ہے کچھ چیزیں اس میں ہم نے مس کر دی ہیں for example ہماری اس میں purchasing cost کے آریا پر منت یہ مجھے cost کر رہے ہیں 10 ڈالر data center میرا کونس ہے USA اس میں maximum میں کتنے اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں 25 اور یہاں پہ status url status url آپ کا ڈومین نیم url ہی ہی ہوتا ہے status url آپ کے سرور کا لوڈ بتاتا ہے وہ ہم کیسے انٹر کریں گے جو آپ کا ڈومین ہے وہ لکھیں گے for example یہاں پہ چلتے ہیں ایک نیو ٹیب اس url کو کوپی کر لیں واپس آجائیں یہاں پہ پیسٹ کریں اس کے آگے forward slash status لکھیں اور اس کو ایک نئے ٹیب میں open کر لیں نئے ٹیب میں open کریں گے یہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کے سرور کا لوڈ 5.76 ہے اتنے دن سے یہ restart نہیں ہوا واپس چلتے ہیں اور ہم اس کو کر دیں گے save setting ہماری save ہو گیا اچھا یہ جو ہم نے group create کیا تھا اس سرور کو ہم اس group کے اندر add کر دیں گے آج کے لئے اتنا ہی next video میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی next video میں ہم package بنائیں گے اور اس package کے under یہ server assign کریں گے تب تک کے لئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی